السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور پہلا سوال جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام مفتی صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھانے کے لیے پیسہ تیہ کر سکتے ہیں جی بالکل قرآن پڑھانے کے لیے پیسہ تیہ کر سکتے ہیں بلکہ تیہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کل کا ٹائم یہ ہے کہ فری میں کوئی چیز اگر آپ کسی کو دے رہے نا تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کسی کو فری میں پڑھائیں گے تو پھر وہ جم من کرے گا آئے گا اور جم من کرے گا نہیں آئے گا کیونکہ فری میں وہ پڑھ رہے نا اس کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا ہے جب وہ اپنی جیب سے کچھ پیسہ دے گا نا تو فکر سے جائے گا ناغہ نہیں کرے گا ہم اپنے مکتب میں بچوں کو پہلے فری پڑھایا کرتے تھے تو فری پڑھاتے تھے تو بعض بچے جب من کر آگئے جب من کرا نہیں آئے پھر ہم نے فیس رکھ دی ایک سو تیس روپے منتلی فیس اب بچے اگر نہیں آتے نا تو ماباپ مار کے بیشتے ہیں فکر سے بیشتے ہیں جلدی جاؤ فیس جاتی ہے پورے مہینے کی اور تم پڑھنے نہیں جاتے ہو زبردستی ماباپ بیشتے ہیں اور اس کی ویلی ہو جاتی ہے پھر بھائی فیس جا رہی ہے پڑھنے بچے نہیں گئے تو فیس فری کی جائے گی اسی لئے پیسہ تیہ کر سکتے ہیں اور یہ جو قرآن پڑھانے کا پیسہ تیہ کیا جاتا یہ قرآن پڑھانے کا نہیں آپ جو قرآن کی تعلیم دیں گے اس کا پیسہ نہیں لیا جا رہا بلکہ یہ جو آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے ٹائم پر آپ اس کو پڑھا رہے ہیں اور اپنا وقت نکال رہے ہیں ہے نا اور یہ جو آپ ٹائم دے رہے ہیں اس کو یہ اس کا پیسہ ہوتا ہے قرآن پڑھانے کا تو کوئی بھی پیسہ نہیں لیتا لیکن یہ جو آنا جانا اور اس کے ٹائم پر ٹائم نکالنا اس کا یہ پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو قرآن پڑھانے کے لیے پیسہ تیہ کیا جا سکتا ہے بلکہ آج کے ٹائم میں پیسہ تیہ کرنا بھی چاہیے دوسرا سوال صحابی اور غیر صحابی کو ایکزامپل سے سمجھائیں پلیز دیکھیں صحابی کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت پر ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو یہ میں نے بہت آسان انداز میں آپ کو ڈیفنیشن بتانے کی کوشش کی ہے کہ صحابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو ان کو صحابی کہا جاتا ہے اور جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں لیکن صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمانی کی حالت میں وفات پائی ان کو تابعی کہتے ہیں تو یہ صحابی اور غیر صحابی کی میں نے آپ کو دیفنیشن بتا دیئے تیسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ مفتی صاحب گھر کا رینٹ یعنی قرائے کا پیسہ کھانا کیسا ہے بھئی آپ کا گھر ہے آپ اس کو قرائے پر دے رہے ہیں تو وہ جائز ہے آپ کیلئے حلال ہے ٹھیک ہے نا تو گھر کو قرائے پر دیا جا سکتا ہے اور قرائے جو حاصل ہوگا تو وہ قرائے آپ کیلئے جائز حلال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ